موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے پروگرام آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں ٹاپک کیا میں نہیں بتانے والا ہوں بھی آپ کو بتانا ہے لیکن میں کلو دینے کے لئے ایک چیز کرنے والا ہوں میرے سامنے یہاں بہت سارے رنگ برنگی بلونز ہیں اور جس سے پتا چلتا ہے کہ آج کی گیم بھی کیا ہونے والی ہے تو اب میں ایک بلون کو بلو کرنے والا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ بڑا بڑا as big as possible بڑے سے بڑا بلون بنا ہوں اور آپ لوگوں کا ایک کامپیٹیشن ہونے والا ہے کہ کون سب سے بڑا بلون بنائے گا he will be and she will be the winner تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں مہم بڑا 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 کیا ہے ٹاپک کیا ہے ٹاپک کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں لالچ لالچ کا مطلب اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اس سے بڑا بلون اس سے بڑا بڑا کی چکل میں کیا ہو گیا تو آپ لوگوں کا کمپٹیشن ہوگا کس کے پاس سب سے بڑا بلون ہے لیکن وہ لاسٹ میں ابھی نہیں ابھی ہمارے سامنے یہاں پہ ہے انٹرسٹنگ میکنٹس آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت سارا پیسہ ہے اور ہمارے ٹیبل پہ بھی آج بہت سارا پیسہ بکھرا پڑا ہے اور یہ ٹوٹا ہوا بلون اسے سائٹ پٹا دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ کافی ہے کس کے لئے کافی ہے ہم 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 ہ لالچ کے لئے کافی نہیں ہے لالچ کے لئے کافی نہیں ہے لالچ کا کیسا ہوتا ہے معلوم ہے جب لوگ لالچی ہوتے تو کیسے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخائی مسلم کی حدیث ہے کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس ایک وادی بھر کے سونا ہے وادی بھر کے معلوم ہے ماؤنٹن دیکھا آپ نے ماؤنٹن ماؤنٹن دیکھا ہے بگ ہوتے ہیں کبھی گئے ماؤنٹن کے اوپر بھی گئے ہیں ہاں نہیں چھوٹا ماؤنٹن دیکھا چھوٹا بہت بگ نہیں دیکھا چھوٹا تو دیکھے 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 장이 responsible دیکھو اس کے بیچ میں ویالی ہوتی ہے دو ماؤنٹن کے بیچ میں ویالی ہوتی ہے بڑی کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس وادی بھر کے سونا ہے سونا ملوم ہے ملونadox$ تھوڑا سا گول نہیں اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں واجی بھر کے سونا ہے ویلی بھر کے سونا ہے تو اس کو کیا چیما لگوین جب اور ایک Moses اگر ایک واجی بھر کے سونا ہے چاہہتا warten ملومات سے اگر اگر اور ایک ہو تو اور ایک چیل ہے اور ایک ہو تو اور ایک چیل ہے اور کوئی چیز ادم کی اولاد ادم کی اولاد ہم لوگ سب ادم کے اولاد ہے نا کوئی چیز ادم کی اولاد کے پیٹ کو نہیں بھرے گی سوائے مٹی کے مٹی مرموس ہے مٹی کیسے مٹی بھرے کی مطلب کیا اس کی میرمیں گilateral اس کی میرمیں گLAUSE بتائے گا مٹی بھرے گی مٹی بس اور کوئی چیز پیٹ کو نہیں بھرتی پیٹ کو بھرنے کے لئے کیا چیز آپ کو آپ کا پیٹ کسے بھرتا ہے کھانا کھا کے بھر جاتا ہے بھر جاتا تو کیسا لگتا ہے فل لگتا ہے پھر اور کھا سکتے ہیں نہیں نہیں کھا سکتے آدم کی اولاد کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے مٹی کیسے مروں میں آپ کو ایک دن ہم لوگ مر جائیں گے پھر قبر میں دفن کیے جائیں گے قبر میں جب پہنچیں گے تو تب یہ لالچ ختم ہوتی ہے قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو تب یہ لالچ نہیں تو تب تک لالچ چلتی رہتی ہے ملوں میں آپ کو کیسے تب تک یہ لالچ چلتی ہے کیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب جیسے میرے پاس یہ میکنٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں اور بھی میگنٹ دکھ رہے ہیں تو میں جاؤں گا لالچ کیسے ہوتی دیکھیں اب پگڑ لیا ایک اور میگنٹ کو ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور سب میگنٹ میرے پاس اب جیسے دنیا میں جتنا پیسہ ہے یہ پیسے میں سب مجھے چاہیے آپ دیکھ رہے ہو سب پیسہ میرے پاس آرہا ہے لالچ سب مجھے چاہیے سب 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 موسیٰ کے پاس جو پیسہ ہے وہ بھی مجھے چاہیے ہاں اور سب فلال کے پاس کا پیسہ بھی مجھے چاہیے لالچ کیسے ہوتی ہے کوئی چیز رکھتی نہیں ہے اور یسرا ہدا سب کا پیسہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے آپ دیکھ رہے ہو کہ سب میرے میگنٹ سے ہیں سب جمع کر رہے ہیں سب کا پیسہ سب کے سب پیسہ اس ٹیبل کا مجھے چاہیے کسی کے پاس سب کے سب پیسہ میرے پاس باقی آپ لوگوں کے پاس ایک روپی بھی ہے سب کچھ آگیا ہے میرے پاس لالچ ایسی ہوتی ہے کسی کو کچھ نہیں دینا سب کچھ خود کے پاس اب بچوں لالچ آنے سے کیا پروبلم ہوتا ہے آپ لوگ بتا کون بتایا گا مجھے لالچ میں کیا پروبلم ہے لالچ میں پروبلم آپ کو لالچ کیا سمجھ میں آگئی گریٹ کیا سمجھ میں آگئی اب بولو گریٹ میں مجھے پروبلم ? اگر ہروں لوگوں کو کچھ ملتے ہیں تو ہروں لوگوں کو اس میں اول چاہیاتا ہے جیسے ہروں کو ڈکواسر میں ایک اور ایک گاڑی ہونا ہے یہ گاڑی میں رہا ہے ابان اچھے گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے چاہیے ہاں یہ بھی مجھے چاہیے سب میں لے لوں گا گاڑی ہے آپ لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں دو اتار دو ہاں سب کے سب گاڑی مجھے چاہیے لے لیا لے لیا لگے میں جان جdale میرے چھے یہ سب گاڑھی میرے پاس آپ لوги کے پاس کوئی گاڑھی بھی اور تو پیدل جاؤ ہاں سب کی سب گاڑھی میرے پاس اب بتاؤ لالچ میں پروbleم کیا ہے ابھیان ہور Veryvu ایک گاڑھی ہے یعنی میرے پاس ایک پینسل ہے سب پینسل Wagunes سب پینسل μیرے پاس سب چکلز بھی میرے پاس سب بمt ابھی آپ لوگ کو اس کوچو بھی نہیں اب بلو یہ بھی میرے پاس اب آپ لوگ بتاؤ اس نے پرابلم کیا ہے آپ لوگ مجھے سمجھاؤ آپ لوگ سمجھا دیئے تو آپ کو میں دوں گا ایک ایک گاڑی ایک ایک چوکلٹ کچھ کچھ سب کچھ تھوڑا تھوڑا دوں گا لیکن آپ لوگ نہیں سمجھائیں گے تو سب کچھ میرا آپ سمجھاؤں گے بلو کیا سمجھاؤں گے بلو ہم بلیں گے اگر پس ایک گاڑی رہ گی سب لوگ کیا پاس ایک ایک گرے گی تو وہ سب لے لیتا مطلب پورا لے لیتا وہ گریڈی نہیں ہاں میں لے لیا اب کیوں نہیں لوں آپ لوگ سب پور میں سب سے رچ کیوں لوگ گریڈی آپ لوگ بتاؤ کیوں گلت ہے میں پاس ایک گاڑی ہے یہ ایک پینسل ہے میں کو اس کی پینسل دم دے کے انسی لگ لیے تو میں کو وہ بھی چاہیے پھر اس کی بھی چاہیے ہاں ہاں بچے چاہیے ابھی گلت کیوں میں بتاؤ گلت کیا اس میں پرابلم کیا اس میں پرابلم apare بتاؤ بتاؤ اللہ نے بولے اللہ تعالی بتائے یہ تم نے اچھی بات بتائے اس لئے تم APPS電 اللہ بتاؤ کیوں نہیں لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے سب پیسہ دنے نے لیا سب 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 پیسہ میرے پاس سب کارڈ بھی میرے پاس سب پینسل بھی میرے پاس سمبال نہیں سکتا ہوں لیکن میں دوں گا بتاؤ ہاں ابھی میرے پاس یہ ایک پینسل ہے غلط کیا ہے غلط ہوئی وہی میرے پاس ایک پینسل ہے تمہیں کو اس کی بھی چاہیے تو میں چھین کے لئے لگا اس سے تو وہ رہا ہوں گیا اس میں کیا ہوتا ہے جب آدمی میں لالچ آ دی آتی ہے لالچ تو وہ نا غلط طریقے سے بھی لیتے مطلب چھین کے بھی لیتے لوگوں کا چوری بھی کرتے ہیں سب کو ٹربل کر کے لیتے ہیں معلوم ہے ایسے جو لوگ لالچی بنتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو لالچ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں چیتنگ بھی کرتے ہیں ان کو صحیح غلط کا فرق نہیں ہوتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہاں وہ لوگ کیا کرتے ہیں صحیح ہو غلط ہو مت کرو آپ بھی اسے غلط کر رہو نا آپ صحیح طرح سے بات کر کے مجھے بتا کے کرو بتاؤ مجھے لیکن اور بھی تو سمجھاؤ نا تھوڑا اور لالچ آنے سے کیا ہوتا ہے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے پھر کوئی دنیا گریب ہو جائیں گی صرف ایک جن کے پاس ہی پورا ہے ہاں ایسے بہت سے تھوڑے سے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے آپ نے دیکھا ہے فوٹو دیکھا ہے کبھی کچھ لوگوں کے پاس اتنا سارا کھانا اتنی ساری گاڑیاں اتنا بڑا محل اور کچھ لوگوں کے پاس گریب ہے سکن ہے سکن جیسے بونز پہ آگئی کھانا ہی نہیں ہے ان کے پاس دیکھا ہے آپ نے فوٹو دیکھا ہے کبھی ایسے بھوک لگتی ہے اتنی بھوک لگتی ہے بھوک لگتی ہے اور پھر کھانا نہیں ملتا ہے تو مر جاتے ہو اور باقی یہ لوگ ہیں سب کو جمع کر کے رکھیں تو غلط ہے نا کیوں نہیں غلط ہے کس نے بتایا تو یہ پور کا پوائنٹ آپ نے بتایا تھا تو پور لوگوں کا خیال لگنا چاہی بلکل آپ کے پاس فرس گاڑی ماشاءاللہ اور بتایے کیوں غلط ہے بتاؤ چلو غلط ہے نا یہ غلط ہے نا کیوں غلط ہے کیوں غلط ہے پور کو نہیں ملے گا پور کو نہیں ملے گا آپ نے کہا آپ کو گاڑی مر جائیں گے غلط ہے یہ اور بتاؤ لالت سے کیا ہوتا ہے مالوں میں ہاں بلکل یہ آپ نے بتایا گاڑی مل گئے اور بتاؤ اور بتاؤ کیا غلط ہے اس میں ہاں غلط نہیں ہے کہ صحیح ہے امبولنس لے رہے ہیں وہ سب لے رہے ہیں مگر ہسپٹل وہ سب کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں صحیح ہے کچھ لوگوں کی لالچ کے وجہ سے باقی لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور بتاؤ پتہ آپ کو یہ ایک ایسی چیز ہے جو رکھتی نہیں ہاں جاتے جاتے ہیں آدمی کو اتنا چاہیے اتنا چاہیے تو اور چاہیے جتنا ہے اور چاہیے کتنا آپ کو پتہ ہے جتنا ہے جتنا ہے تو اللہ کا شکر کرنے کا الحمدللہ اللہ کا شکر کرنے کا آپ نے بات تو صحیح کہی کہ اللہ کا شکر کرو ایسے مت کرو سب سے بڑی دولت کیا ہے معلوم ہے آپ کو شکر کرتے ہیں نا تو یہ بہت دولت والی چیز ہے رچ ہوئے آتے معلوم ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو صحیح مسلم کی حدیث ہے سنو سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلمہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام لے آیا جس نے اسلام لے آیا ورزقہ کفافن اسے رسک جو ہے کافی ہونا چاہیے اسے کافی رسک مل گیا سفیشنٹ سفیشنٹ کا مطلب سفیشنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو کھانے کے لئے کتنے کھانا چاہیے پہننے کے لئے کتنے کپڑے چاہیے رہنے کے لئے کتنی جگہ چاہیے پیسہ کتنا چاہیے کتنی گاڑی چاہیے کتنی گاڑی چاہیے آپ کو ٹرائولنگ کے لئے کیا چاہیے کیا چاہیے روزقہ کفافن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سکسسفل ہو گیا جو اسلام لے آیا اور اسے کافی رسک مل گیا وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَعْتَاهُ اور جو اللہ نے اس کو دیا بھی چکیں گے چاہیے آپ کو کنٹن منٹ مطلب جو ملا جو تو علمد اللہ خوش علمد اللہ ملہ میں آپ کو وہ شخص امیر ہوتا ہے کون امیر ہوتا ہے جس کے پاس بہت چیزیں ہوں جس کے پاس بہت چیزیں وہ امیر نہیں ہیں کون امیر ہے ملہ میں جو 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 غریب لوگو کھانہ جو غریب لوگو کھانہ کھانہ کپڑے اور جو اللہ کی باتو کھتا ہے وہ وہ ملو میں آپ کو چلو میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ سب کی باتیں کہ صحیح ویلت کونسی ہوتی ہے صحیح ویلت کونسی ہوتی ہے یا آپ کی لیے یا آپ کی لیے خدا تھوڑے اور جواب دو ریڈ والی لو خدا آپ کو تھوڑے اور جواب دینے پڑیں گے سب جا کے ملے گی آپ کو میں نے دے دیا چھوڑ دیا سب کی گاڑیاں میں نہیں روں گا no problem سب سے بڑی دولت کونسی ہے ملو میں آپ کو بولو آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں بات سنو آپ کو یہ بات سنجھ میں آگئی نا شہر میں آپ مالدار about مالدار مالدارا م envoyم ہے مالدار کا مطلب معلوم ہے آپ کو بہت کمانعالہ بہت بہت پیسہ ہے وہ مالدارہller سنو بھی ایک شخص ہے جس کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے اتنا سارا پیسہ ایک ہے جس کے پاس صرف اتنا ہے یہ پیسہ ہے سب سے سب سے پیسہ ہے ایک کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے اور ایک کے پاس اتنا prayers ہے لیکن اس کے پاس یہ جو ہے نا اس میں کھانا بھی ہو سکتا ہے کپڑے بھی ہو سکتے ساب کچھ ہو سکتا ہے ہاں سب کچھ کے لیے کافی ہے کھانا بھی کھا سکتے اتنے پیسے میں کپڑے بھی ہو جائیں گے ضرورت بھی پوری ہو جائے گی سب چیز ہو جائے گی اتنے میں سمجھ رہے ہیں ہاں اور اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے اور یہ مجھے بولتا ہے مجھے اور چاہیے اس کے پاس وہ ہے مجھے وہ بھی چاہیے یہ بھی مل گیا مجھے اور چاہیے میں پاس وہ نہیں ہے میں پاس یہ بھی نہیں ہے میں پاس یہ نہیں ہے میں پاس یہ نہیں ہے تو یہ کیا بول رہا ہے یہ بول رہا ہے الحمدللہ اللہ نے جو دیا I'm very happy یہ کیا بول رہے ہیں I'm happy الحمدللہ اللہ نے جو دیا کافی دیا الحمدللہ اور یہ کیا بول رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں یہ بول رہا ہے اور چیئے اور چیئے اور چیئے اور چیئے ان دو ہمیں ہیپی کون ہے معلوم ہے یہ ہاں ہیپی کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد افلح من اسلام وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لیایا اس کے پاس کافی رزق اللہ نے دے دیا وَقَنَّهُ اللَّهُ بِمَا عَتَاهُ جو اللہ نے دیا اسے اس پر اس کے پاس قنات ہے قنات means contentment contentment کا مطلب کیا معلوم ہے جتنا ہے اس میں خوش ہوں الحمدللہ بہت ہے جتنا ہے اس میں خوش ہوں اچھا آپ بچوں سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ لوگ یہ صرف سننے کے لئے سن رہے ہو کہ یہ بات دھیان بھی دینے والے ہو دھیان بھی دینے والے لالچ یعنی گرید اور ہاں گرید کیسے ہوتی مالو میں گرید ہاں گرید کیسے ہوتی گرید لالچ مطلب مجھے اچھے آپ کے پاس ایک پینسل ہے سکول میں اب آپ مجھے نہیں دوسری بھی چھوئے پھر تیسے بھی چھوئے چوتھی بھی چھوئے مجھے پانچوئی بھی چھوئے چھوٹی بھی چھوئے یہ چھوئے سافہ پینسل مجھے چھوئے یہ سعیے غلط ہے غلط ہے دیکھو کیسا ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں جو ہے نا اس میں خوش رہو آپ کو اللہ نے بلو دی نا ہاپی رہو یہ بھی چاہیے وہ بچی ویسا نہیں کرو سنے آپ دیکھو آپ کو حاصل کرنا ہے نا حلال طریقے سے حاصل کرو اس کو اللہ کے راستے میں خرج بھی کرو لیکن لالچ نہیں کرنا ایک وادی بھر کے سونا ہے مجھے اور ایک وادی چاہیے دوسری وادی ہے تیسری چاہیے تیسری ہے چوتھی چاہیے ایسے نہیں ہونا چلی پتہ آپ کو میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں سٹوری سنو مانو دو بھیڑیہ بھیڑیاں معلوم ہے بھیڑیاں کس کو بولتے ہیں بھیڑیاں کس کو بولتے ہیں م Wu m تو بتا بھیڑیا 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 کسی بولتا ہے مالی ہے وولف کیا کھاتے ہیں ہاں شیپ شیپ آجائے ہیں گوٹ شیپ آجائے تو بھیڑیا کیا کرے گا اب یہ دو بھیڑیا ہے اور بھوکے بھیڑیا بھوکے میننگ ہنگری بھیڑیا ہے اور یہ لوگ آ رہے ہیں یہ مینڈیا ہیں شیپ ہے یہ شیپ سنو ابیشی بجھ کے بھاگ رہے بھاغنے دوں کو آم یہ بھیڑیاー آرہ 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 رچ اب یہ کاتنی شیپ کو کھائیں گے سب کے سب کو مار دائیں گے ش Deep to 3 سب کو مار دائیں گے مالو میں آپ کو کون صیح جواب دے گا اگر ان لوگ سب کو مانے جائے گے تو ان لوگ مار جائے گا اچھا کہ سب لوگ گروپ میں ہے تو گروپ میں اٹک کرتے ہیں اٹک کریں گے وہ تو شیپ ہے نا شیپ تو بھاگ جائیں گے نا شیپ کیسے ہوتے معلوم ہے شیپ تھوڑی آکے اٹک کرتے ہیں وہ وولف اٹک کرتے ہیں نا شیپ تو بھاگتی ہیں یہ لوگ ہے نا ایک کو لیے کھائیں پیٹ بھر گیا نا اگر باقی سب کو چھوڑ دیں گے باقی سب کو چھوڑ دیں گے پھر نیکس جے پھر سے بھک لگی گی نا پھر سے آئیں گے پھر ایک کو لیے کھائیں باقی سب کو چھوڑ دیں آکے سب کو نہیں مارتے ہیں لوگ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ دو چیزیں اگر ایک شخص میں آ جائے دو چیزیں ایک شخص میں آ جائے وہ ہے لالچ پیسے کی لالچ اور نام کی لالچ عزت پیسے کی لالچ اور نام کی لالچ کیا ہوتی ہے عزت پیسے کی لالچ تو سمجھ میں آگئی نام کی لالچ کیا ہے عزت عزت یعنی مجھے عزت چیئے بتاؤ مجھے اگر تیچر 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 سے بات نہیں کرنے کا ادم تیچر کی عزت نہیں کر رہے ہیں لیکن نہیں یہ شخص کو عزت چاہیے عزت کیسے معلوم ہے میں آیا تم کھڑے ہو جاؤ میرے لئے میں آیا تم جھک جاؤ میرے سامنے میں آیا تم مجھے یہ دو تم مجھے وہ دو تم یہ 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 سب ہیں بہت سے لوگ ہوتا ہے بڑے عزت میری عزت میری عزت اگر کسی کے اندر لالچ آ جائے نا عزت کی عزت کی عزت کی لالچ کسی ہوتی معلوم ہے خدا کچھ یہ اب تعریف دو کرو میری ہاں i want praise تو عزت کی لالچ ہے نا وہ بھی بہت بری چیز ہوتی ہے معلوم ہے ہاں اگر آپ کے اندر ہے نا عزت کی لالچ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو بھوکے بھیڑیے اگر منڈیوں میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا ایک شخص کے اندر پیسے کی لالچ آ جائے اور عزت کی لالچ آ جائے تو وہ اس کے دین کو نقصان پہنچائے گی معلوم ہے دین ہمارا دین ہے نا اسلام ایمان ہے نا ہمارا اللہ پر نماز پڑھتے ہیں نا ہاں روزہ رکھتے ہیں نا یہ ہمارا دین ہے نا اگر لالچ آ گئی نا پیسے کی تو لوگ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر لالچ آ گئی عزت کی نا تو اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر لالچ آ جائے نا ایک انسان میں حج کرنے نہیں جاتے پیسہ ہوتا ہے پھر بھی حج کرنے نہیں مجھو اور پیسہ چیئے لالچ آ جائے نا حرام کام کریں گے ہاں غلط کام کریں گے کچھ بھی کر کے پیسہ 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 تو بچوں ابھی یہ لالچ سے آپ کو بچنا ہے انشاءاللہ بچیں گے لالچ سے بچیں گے ہاں دیکھو آپ لوگ سب بچے ہو آپ لوگ کچھ ٹائم میں بڑے ہو جاؤں گے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی انسان لالچی بن جاتا ہے ہاں تو اس کے دل میں سکون نہیں رہتا ہے وہ خوش نہیں رہتا ہے ہمیشہ گم میں رہتا ہے ہمیشہ پور ہوتا ہے پور یہ بیچے یہ بیچے یہ بیچے یہ بیچے یہ ہمیشہ پور ہوتے ہیں اور معلوم ہے رچ لوگ کون ہے رچ لوگ وہ ہے جو اللہ کی بادت کرتے ہیں جن کے پاس کنٹینٹمنٹ ہے قنات ہے مطلب ان کو لگتا ہے اللہ نے جو دیا میں اس میں خوش ہوں بولو اللہ نے جو دیا اس میں میں خوش ہوں بولو آپ بھی بولو جو اللہ نے دیا جو اللہ نے دیا اس میں میں خوش ہوں الحمدللہ سوچو اگر آپ کے پاس دنیا کا سب کے سب پیسہ آ گیا اس کے بعد مریں گے یا نہیں مریں گے مریں گے مریں گے تو کچھ لے کے جائیں گے نہیں سب کیا ہوگا چھوڑ کے جائیں گے ہے کہ نہیں دنیا کا سب کے سب پیسہ آپ کے پاس ہو تو کیا کریں گے چھوڑ کے جائیں گے تو دنیا میں تھوڑے سال کے لیے جینا ہے تو لالچ کے ساتھ کیوں جیے دنیا میں لالچ کے ساتھ کیوں جیے فائدہ کیا ہے لالچ کرنے سے آپ لوگوں کو پریشان کر دیتے ہو لالچ کرنے سے دنیا میں تکلیف ہوتی ہے لالچ کرنے کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں پھر یہ لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے کہ تم نے لالچ کی سب پیسہ ان کا لے لیا سب ان کی گاڑیاں لے لی تو کیا ہوگا وہ لوگ بھی آئیں گے پریشان کریں گے دنیا میں برائی بڑھتی ہے لالچ سے لالچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے پرابلمز ہویا ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں لالچ کے ویہا سے مرڈر ہوتے ہیں اور ایک گاڑی رہتے ہیں وہ بہت گریڈی رہتے ہیں سب گاڑی ہی دیکھو یہاں پہ کھڈا کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں اوکے یہ بہت گریڈی گاڑی ہے گریڈی گاڑی ہے پھر یہ بھی ہلپ کر رہا ہے لوگ کو یہاں پہ تھوڑا کچھرا ہوں سب ہٹھانے پھر لوگ ڈک کر رہے ہیں وہ گاڑی ہیلپ کر رہی ہے اوکے اور پھر یہ بہت گریڈی رہتے ہیں اس کو بہت جلی جانا رہتے ہیں آگے وہاں پہ پھر وہاں سے ادھا رہتے جانا پھر وہ بازوں میں سے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے اور پھر آگے جا کے تھوڑا ایک گاڑی سے ٹکر مار دیتا گر جاتا ہے پھر وہ گریڈی بہت رہتے ہیں کتنے سارے ٹرافک کے ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں گریڈی ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ مجھے سب سے آگے جانا ہے تو یہ گریڈی ہونا یہ بھی ایک ٹائپ کی گریڈینس ہے تو بچوں گریڈی بنیں گے انشاءاللہ نہیں بنیں گے اب لاسٹ امتحان آپ کا اور آپ کو بنانا ہے بلو کرنا ہے آپ کا بلون اور جس کا بلون سب سے بڑا اس کو بلے گا ایک ترائیز جس کا بلون فوڈ گیا اس کو بلے گا کچھ بھی تو آپ کو سمبالنا ہے گریڈ بھی نہیں آمی ہے آپ کے اندر اور ساتھ ساتھ میں جیتا بھی ہے ہاں 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 یہ ہے آپ کا بلون 3 ہدا آپ کا بلون آرہا ہے نہیں آرہا تو اس کے لئے سب سے بڑا بلون کس کا ہے بلال بھائی سیکنڈ نمبر کس کا ہے یوسرا یوسرا کا ہے موسا کا ہے سیکنڈ نمبر یوسرا ہے اس سے معلوم کریں اور تھوڑ نمبر موسا کا ہے تینوں کے تینوں کو فوت نمبر ہدا کا تو یہاں پہ ہے بلون فائنلی سب کچھ ہم دنیا میں چھوڑ کے چلے آئیں گے کچھ بھی ساتھ میں نہیں جانے والا ہے تو یہ تھا ہمارا ایک لیسن لالچ کے بارے میں گریت کے بارے میں آپ سب بچے بھی یاد رکھیں اور اپنے آپ کو لالچ اور گریت سے بچا کر زندگی گزاریں تو اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اور باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام سلام علیکم ورحمت اللہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ